بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں بتانے والا ہوں آپ کو چنے کی ریسپی جو میں خود بناتا ہوں ٹھیک ہے میں نے مطلب یہ اس طرح کے چنے میں خود بناتا ہوں تو آج افتتا ہے ایک دکان کا ایک میرا دوست ہے تو اس نے دکان شروع کی ہے تو اس کے افتتا کے چنے میں نے بنانے ہے تو اس نے مجھے کہا کہ یار آپ بنا دیں تو میں نے بنانے ہے تو میں جس طرح کے چنے بناتا ہوں وہ آپ کے ساتھ میں اس کا جو مسالہ چنے کا بناتا ہوں اس کی میں ریسپی شیئر کروں گا تقریباً بیس کلو چنے ہیں تو وہ آپ نے طریقہ میرا دیکھنا ہے آپ لوگوں کو یہ کنفیوزن ہوتی ہے کہ یار ایک کلو یا دو کلو یا تین کلو ہوگی وہ بھی اتفاق ہوگا تو میں ایک کلو چنے کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جو میں خود بناتا ہوں تو اللہ کے حکم سے بہت ہی زیادہ ذائقہ دار ہوتے ہیں مزدار کلر بھی اچھا ہوتا ہے سارا کچھ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتا ہے تو ابھی میں صرف مسالے کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ چنے اوبالنے نہیں جانتے تو وہ بھی میرے چینل پر ویڈیو ہے وہ صرف اوبالنے کی ہی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں ایک کلو جو ریسپی ہے اس چنے کی یہ کافی اچھے ماشاءاللہ مزدار چنے ہیں اس کی میں اتفاق ہوگا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب چلتے ہیں وہاں بار اور ریسپی آپ دیکھیں کہ میں کس طرح مسالہ بناتا ہوں انشاءاللہ بہت ہی مزدار ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس کلو چنے کی یہ ریسپی ہے اور اس میں ہم گھی ڈالیں گے آٹھ کلو اس میں ہم آٹھ کلو گھی ڈالیں گے ٹوٹل یہاں بر ہم نے بنانا ہے مسالہ تو مسالے میں ہم صرف اور صرف تین کلو گھی یہاں بر ڈالیں گے تین کلو گھی یہاں بر ڈالیں گے اور جو بچا ہے پانچ کلو وہ بھی ہم اسی مسالے میں ہی ڈالیں گے لیکن وہ بعد میں ڈالیں گے آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ وہ گھی ہم نے کہاں بر ڈالنا ہے یہ بیسٹ جو میں نے پہلے دکھائی ہیں آپ کو مجھے ایک پاؤ لسن ہے ایک پاؤ ادرک اور ایک کلو ہری میٹ ہے ان کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ دیکھیں تو گھی ہو گیا فل کرم اب اس میں ڈال لینا اچھا تو افتتا ہے آج یہ دیکھیں گے یہ فلیکسیں ہیں لگے پھر حسن کال میناشاہ یہ ہر برس پورا کے ہیں ہر برس پورا میں ہے اور یہ میرے دوست ہیں جنہوں نے یہ شاپ مطلب نہیں اپنا آج افتتا کرنا ہے تو انچہ نمگانے کی خریفی لگی آنگے میں نے چنے بنانے ہیں یہ تو انشاءاللہ دعا کریں ہم لوگ کے بہت مجھدار بنیں انشاءاللہ مجھدار بنانے کی کوشش کروں گا اللہ کے پاس سے تو یہ تین کلو کی میں نے چنوں میں ڈالا ہے اور ٹوٹل آٹھ کلو کی ہے اور تین کلو جو ہے اس کا پہلے بنانا ہے مسالہ اور جو پانچ کلو ہے وہ بھی اس میں ہی ڈالنا ہے طریق لیے لیکن وہ پانچ میں ڈالنا ہے تو ابھی یہ جو مٹیریل ڈالا ہے اس میں اس کو ہم نے کرنا ہے براؤن اس میں دوسرا پیاز کوئی کسی قسم کا ابھی نہیں ڈالنا پیاز ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا فرائی پیاز اور دوسرا نہیں اس میں ڈالنا تو جو بھی چیزیں اس میں ڈلیں گی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں گے کہ مسالے کو تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں اور یہ اس طرح ہو گیا ہے یہ مطلب تھوڑا سا فرائی ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم نے ڈال لینی ہے ہلڈی صرف ہلڈی ڈال لینی ہے یہاں پر یہ چھے چمچ ہلڈی کے ڈالیں گے چھے چمچ ہلڈی ہوگی آدھا گھنٹا ہم نے ہلڈی کو پھوننا ہے صحیح طریقے سے پھونے گے نہیں بتائیں گے نہیں تو ہلڈی کا ذائقہ بالکل نہیں نکلے گا جب تک اس کی پشکوہ کتب نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ہلڈی ڈال لے کے بعد یہ اس طرح بھی اس کی دکھائی دے گا یہ لوگ اس طرح کی دے گا اور جب بھی آپ نے چنے بنانے کے لیے کوئی بھی چمچ استعمال کرنا ہے تو وہ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کا استعمال کرنا ہے جو دوسرے گول چمچ ہوتے ہیں وہ نہیں چلتے گی یہ دیکھیں کہ اس طرح اس کو ساتھ ساتھ ہلانا بھی ہے اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے چپڑ جائے گا دیکھتے کے ساتھ نیچے لگ جائے گا تو یہ چیک کریں کہ یہ مسالہ یہاں کا پہنچا ہے اس طرح یہ ہوا ہے صرف ہی اس میں ہلڈی ڈالی ہے یہ دیکھیں کہ یہ آئل اس کے اوپر آ رہا ہے مطلب یہ مسالہ ہلڈی وہ اچھی طرح سے پک رہی ہے اور تقریباً پک ہی چھوڑی ہے ٹھیک ہے یہ آئل سارا کا سارا اس کے اوپر آیا ہے اور اب ہم نے اس میں یہ ڈال بھی ہے دادر مکھیں یہ بھی ہم چھے چمچ ہی ڈالے گے تو چھے چمچ ہو گئے دادر مکھیں اور چھے ہی ہو گئے ہلڈی کے ایک کلو ہم نے اس میں ہلڈی مکھیں ڈالی ہے اس لیے دوسرا جو ہے مسالہ وہ کم ڈالے گا جو دوسری مکھیں ہیں وہ کم ڈالے گی یہ نیچے دیکھتے کے ساتھ اچھے چپک رہے ہیں اور یہ اوئل را ہے تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال لے نا ہے بھراتا مطلب کیس طرح چکھ لگا یہ دیکھیں اتنا سا پانی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے آپ مزید تقریباً بیس منٹ تک ہم نے اس کو دوڑنا ہے بیس منٹ یہ دیکھچا بھی نیا ہے سارا کچھ یہ نیا ہے یہ بھی نیا ہے بلکل یہ دیکھچا بھی نیا ہے جلے بھی نیا ہے سارا کچھ نیا ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں مسالہ اس طرح مسالہ یہاں تاکی یہ پہنچا ہے مطلب یہ پتیلے کے نیچے چھپک رہے جو میں نے پانی ڈالا ہے جس میں پانی آپ کے سامنے ڈالا ہے وہ خوشک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ سارا کا سارا پانی اس سے خوشک ہوگا تو یہ جو گی ہے یہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا جو بھی اس میں مسالہ یہ تو یہ تیار جب ہونا شروع ہو جائے یہ اچھے سے پونچ جائے تو یہ آئل سارا کا سارا اوپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی مین نشانی یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ آئل ہے جو یہ اوپر آ جاتا ہے تو جب آئل اوپر آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ جنابی والا تیار ہو رہے ہیں مطلب تیار ہو ہی چکا ہے اب یہ آئل اس کا اوپر آ رہے ہیں جب یہ تھوڑا سا اور تیار ہو جائے گا سارا کا سارا آئل اوپر آ جائے گا پھر میں ڈالوں گا اس میں اپنا چکن ڈالوں گا اور دہی ڈالوں گا سارا آگیا ہے اوپر تو یہاں پر ہم نے ڈال لینا ہے چکن چکن دو کلو ہے اس کی جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے مطلب اس نہ آپ ڈال لیں لیکن اگر زائقے کے لیے آپ نے ڈالنا ہوتا ہے کچھ لوگ تو بیچنے کے لیے ڈالنے ہیں ان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا ہی ڈالنے ہیں لیکن اگر آپ نے زائقے کے لیے ڈالنا ہے تو وہ کلو ہی کافی ہوتا ہے یہ دو کلو دہی ہے دو کلو یہاں پر ہم نے اس کو تقریباً آدھا گہتا اچھے دریقے سے بھوننا ہے یہ جو دہی کی کشبہ ہوتی ہے یہ ختم کرنی ہے سارا مطلب دہی کو پکانا ہے دہی کا زائقہ نگالنا ہے ٹھیک اگر یہ کچھا رہ جائے گا یہاں پر تھوڑا سا بھی تو زائقہ نہیں رہے گا زائقہ خراب ہو جائے گا تو دہی کو یہاں پر پکانا ہے یہ لوگ چیک کریں آپ کی آپ کہ اس طرح سے ہونا چاہیے دیکھیں کہ دہی ڈال دی ہے نا اس طرح کرنا چاہیے اب اس کو پکانا ہے بہت اچھے دریقے جی تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے دیکھے گا دہی ڈالنے کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ بعد یہ اس طرح کا ہو گیا ہے یہ آئل آہستہ آہستہ اس کے اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا اور جو دہی کی خشبو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے تو مزید تقریباً پندرہ منٹ اس کو اور چاہیے تو جب یہ سارا کا سارا آئل اوپر آ جائے گا اور اس کی جو خشبویں ہیں حلدی کی دہی کی یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس میں پیاز ڈالنا ہے پیاز ہم نے اس میں فرائی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا نہیں ڈالنا فرائی پیاز ڈالنا ہے فرائی پیاز کا جو آدھا کلو وضا پیکٹ ہوتا ہے اس سے ہم نے آدھا کر کے یعنی کہ ایک پاؤ ایک پاؤ فرائی پیاز اس میں ڈال دیا ہے پانی میں یہ دیکھیں اتنا سا پانی ہے اس کو ہم نے گرینڈر کوئی نہیں کیا صرف فرائی پیاز کو اس میں ڈالا ہے اور یہ پانی ڈال دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹا پہلے اس کو ہم نے بھی گویا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ مسالہ ہو گیا ہے اس طرح اس کے ہلکا ہلکا اوپر آئیل آنا سٹارڈ ہو گیا یہ گناہ نہیں ہے ابھی تیار نہیں ہوا یہ اس طرح ہے بلکل بھی ابھی تیار نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہاں بھر ہم نے اس میں پرائی پیاز آدھا ہے تھوڑا سا دود ڈالیں گے اس میں کولاک میں جب ہم نے گی ڈالنا ہے اس میں اور تو دود بھی پھر ڈالیں گے باقی ساری چیزیں اب اس کی پوری ہیں تو صرف اس کو ہم نے پکانا ہے بنانا ہے اچھے طریقے سے تقریباً آدھے سے پورا گھنٹا لگ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں دگ مسالہ پہنچا ہے ابھی تقریباً یہ تیار نہیں ہوا 10 منٹ اس کو اور لگیں گے یہ دیکھیں کہ یہ ابھی دانے دار نہیں ہوا دانے دار نہیں ہوا تو اس کو ہم نے دانے دار کرنا ہے جب یہ ہلکا ہلکا دانے دار ہو جائے گا تو باقی جو گی بچا ہوا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پانچ کلو گی بچا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال لینا ہے جی تو یہ چیک کریں گے یہ مسالہ ہو گیا تیار یہ دیکھیں یہ دانے دار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے ساتھ چپک گیا ہوا ہے آئل سارا کا سارا اس کے اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے مسالہ بلکل ہو گیا تیار تو اب میں اس میں ڈالوں گا پانچ کلو گی جو پکایا بچا ہوا ہے وہ گی ڈالوں گا کیونکہ تری بھی ہمیں چاہیے وہ تری کے لیے ہے لیکن اس کی تری بہت زیادہ مزیدار بنے گا بازی بہت اچھا تو یہ پانچ کلو گی ہم نے ڈال دیا یہ دیکھیں گے گی اضافی ہو گیا یہ ہے تری اب مسالہ اس میں نیچے بیٹھے گا اور یہ آئل اوپر آ جائے گا یہ گی جو ہے یہ آ جائے گا اوپر اور نابے والا ہماری تری بھی دیار ہو جائے گی یہ چیک کریں گے کہ اس طرح کی لکپ ہونی چاہیے اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کی لکپ ہونی چاہیے اس طرح ٹھیک ہے تو اب ہم ایک چیز رہ گی ہے دوڑ ڈبے والا دوڑ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں تاکہ اس میں سے طریقہ جو ذائقہ ہے وہ تھوڑا سا بیٹھ ہو جائے گا جی تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ مسالہ بلکل مکمل تیار ہو گیا اور تری بھی بن چکی ہے تو اب میں نے اس میں دوڑ ڈالنا ہے دودھ ہم ڈالیں گے جو درمیانے سائز کے عام سائز کے دو چھوٹے ڈبے اگر ایک لٹر کا ڈبا ہے تو یہاں پر ہم آدھا لٹر دودھ ڈال لیں گے تو اب میں ڈالوں گا دو چھوٹے ڈبے اس میں دودھ کے دودھ ڈالنے سے اس کی طریقہ ذائقہ بھی ہو جائے گا اور جو مسالے کا کلر ہے وہ بھی خوبصورت نکل آئے گا تو مسالہ بلکل تیار ہو گیا اوپر ہم نے ڈال دی ہیں ہری مرچیں تو آگ کو کر لیا ہے بند تو جب بھی آپ نے مسالہ بنانا ہے آگ کو اتنا زیادہ تیز نہیں کرنا درمیانی سی ہی ہونی چاہیے نہ ہی کم ہو اور نہ ہی زیادہ آگ ہو تو یہاں پر ہم نے آگ کو بند کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت مسالہ ہے تو یہ جو اوپر سارا کا سارا گی ہے اس کو ہم نکال لیں گے کسی الیدہ برطن میں اور ڈال دیں گے چنوں میں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے چنیں کس طرح بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ دیکھیں اس طرح کے خوبصورت ہونے چاہیے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو اگر اچھی ہے ریسپی اچھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں